وحالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ناخن ترشوانے کی زیادہ سے زیادہ لیمٹ کیا ہے کتنے دن تک ناخن بڑھائے جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ ناخن کس دن ترشوانے چاہیے تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچوں کو پست کرنے اور بغلوں کو اکھارنے اور ناخن ترشوانے اور موہ زیر ناف موننے کے حوالے سے جو زیادہ زیادہ لیمٹ مقرر کی ہے وہ چالیس دن کی اس سے پہلے پہلے ترشوانے چاہیے موہ زیر ناف مون لینے چاہیے بہار شیعت کی جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر پانچ اسی پر صحیح مسلم کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کس دن ترشوانے چاہیے تو جمعہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے پہلے ناخن ترشواتے تھے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دس دن تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا بہار شیعت جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو تراسی ایک حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو ہفتہ کے دن ترشوائے گا اس سے بیماری نکل جائے گی اور شفاہ داخل ہو اور جو توار کے دن ترشوائے گا فاقہ نکلے گا تہنگری آئے گی اور جو پیر کے دن ترشوائے گا جنون جائے گا اور صحت آئے گی اور جو منگل کے دن ترشوائے گا مرض جائے گا اور شفاہ آئے گی اور جو بدھ کے دن ترشوائے وسواس و خوف نکلے گا اور امن و شفاہ آئے گی اور جو جمعہ رات کے دن ترشوائے جزام جائے اور آفیت آئے گی جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے رحمت آئے گی اور گناہ چلے جائیں تو اس انداز سے کسی بھی دن زیادہ سے زیادہ مدد چالیس دن اس سے پہلے آپ کسی بھی دن ناخن زیادہ بڑھنا ہونے دیے جائیں کہ بہار شریف کے صفحہ نمبر پانچ سو بیاسی جلد نمبر تین پر یہ موجود ہے کہ ناخنوں کا بڑا ہونا یہ رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے اب ہم روتے تو رہتے ہیں بیٹھ کے کہ کاروبار بند ہو گیا کوئی پریشانی ہے تو جہاں اور اسباب ہو سکتے ہیں وہاں ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے گھر میں عورتیں لمبے لمبے ناخن رکھیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے